شاید کبھی نہیں دیکھی ہوں گی ایک شخص اپنی بیٹیوں کے شگن کی بولی لگا رہا ہے لاکھوں روپے سے شروع ہوئی یہ بولی ایک کروڑ پر جا کر رکھتی ہے یہ تصویریں سوشل میڈیا میں وائرل ہونے کے بعد پرشاسن حرکت میں آیا ہے اور اب اس پورے معاملے کی چانچ کے عادیش دیے گئے ہیں بیٹی کے شگن کی ایسی بولی کہیں دیکھی ہے آپ نے دیکھئے ایک چائے والا اپنی بیٹی کے شگن کی بولی لگا رہا ہے سیکروں لوگوں کے سامنے بیٹی کے شگن کی بولی لگائی جا رہی ہے لوگ آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہے ہیں اور یہ شخص بولی کی رقم بڑھائے چلا جا رہا ہے ایک کروڑ اکیاون ہزار روپے تک جا کر یہ بولی بند ہوئی ہے ایسا کہاں ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اب وہ سنیے یہ تصویریں جائپور زلے میں کوٹ پتلی کی ہیں یہاں کے رامپورا گاؤں میں پانچ اپریل کو لیلا رام گرجر کے تین بھائیوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ایک ساتھ چھے بیٹیوں کی شادی ہوئی جس میں چار جگہ سے الگ الگ باراتیں آئیں یہاں دہید میں بیٹی کو شگن کے طور پر جو رقم دی گئی اس کی سرے آم بولی لگائی گئی وہ بھی گاؤں کے سیکھوں لوگوں اور سماج کے پنچ پٹیلوں کے بیچ میں یہ جو سیجن ہے جب فصل نکل آتی ہے فصل کے بعد میں ایک ترے سے ان کے یہ شادیوں کا دور شروع ہوتا ہے فصل کا کھلا پیسہ ہوتا ہے اور دو چار تین چار بچیوں کا ایک سار جب یہ لوگ بیوا کرتے ہیں تو اس میں ایک ہی پریوار میں چار بچیاں چلی جاتی ہیں اور چاروں بچیوں کے نمیت یہ ایک موٹی راشی بیدا کے سمیے میں ہی دیتے رہے ہیں یہ کوئی پہلی شادی نہیں ہے پہلا موقع نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو ایسا ہوتا رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ وائرل اس بار ویڈیو پہلی بار ہوا ہے اس لیے بات ہوئی ہے شادی کے بعد دولہے کو ایک کروڑ اکیان ہزار روپے کا دہج دیے جانے کا دعویٰ کیا گیا آس پاس کے لوگوں کے مطابق یہ پیسہ راجستان کے گرجر سماج میں پیدا وانی کے سسٹم کے تحت دیا جاتا ہے یہاں پیدا وانی کا مطلب ہوتا ہے رشتے دار کا ماں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کو دہج کے طور پر اتنی رقم دے رہا ہے تو پہلی بات وہی غلط ہے اور اس پر اگر دہج کا دکھاوا کیا جا رہا ہے تو کیا وہ اور غلط نہیں ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ بھیر کے بیچ پورے گاؤں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا لیکن اس مددے پر گاؤں کا کوئی بھی شک کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پرشاسند حرکت میں آیا ہے ماملے کی جانچ کے آدیش لیے گئے ہیں سوشل میڈیا سے ہم نے بھی اس کو ویڈیو کی جانکری پر عافت ہوئی ہے تو کل سے ہم اس پرکنم میں جانچ کر رہے ہیں سممندی تیسلار اور سممندی تیسلار کو انہیں نردیش دیئے ہیں موقع پر جاکے انہوں نے جانچ کی ہے ابھی موقع پر میں تو کوئی پریجن پستیت ہو رہا ہے انہیں کوئی گرام والا کھول کے سامنے آ رہا ہے تو ہم اس پسٹ اس کی کو جان کر رہنے کے پسچات ہم آپ سے کاروے کریں ایک سٹھ لاغ بہ سٹھ لاغ بہ سٹھ لاغ سو سٹھ لاغ بہ سٹھ لاغ چھا سٹھ لاغ بتائے جا رہا ہے کہ لیلہ رام گرجت کے تینوں بھائیوں کے پاس کھیتی باری کے علاوہ ان سی آر کی کمپنیوں میں چائے بنانے کا ٹھیکہ ہے معاملے کے طول پکڑنے کے بعد انکم ٹیکس بہاد میں لیلہ رام گرجت کے خلاف نوٹس جاری کیا ہے اور لیلہ رام کو بادہ اپریل تک حاضر ہونے کو کہا ہے کوٹ پتلی سے راج بیر کے ساتھ بیاواری پورٹ انڈیا نیوز اور ابھی ایک بریک کا وقت ہے آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز